السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد خطبت زیاد بن ابیہ زیاد بن ابیہ مسلمانوں میں بڑا سیاست دا اور مدبر گزرا ہے اور بن ابیہ کی خلافت میں اس کا بڑا رول رہا ہے اس کی فصاحت و بلاغت بھی ضرب المثل ہے یہ خطبہ بھی اس کی فصاحت و بلاغت کی بین دلیل ہے کہتا ہے اما بعد فَإِنَّ الْجَهَالَةَ الْجَهْلَاءَ وَالضَّلَالَةَ الْعَمْيَاءَ وَالْغَيَّ الْمُوفِيَ بِأَهْلِهِ عَلَى النَّارَ جَهَالَتٌ جَهِلَةٌ کا مصدر ہے اردو میں جہالت استعمال ہوتا ہے کچھ اردو زدہ حضرات عربی میں بھی جہالت بول دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ جہالت ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ فَمَّا يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الجہلا جہالت میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے ہیں جیسے لیلت لألاء مدت مدیدہ اسی طریقے سے الجہالت الجہلا شدید جہالت مطلق جہالت الضلالت العمیاء اور اندھی گمراہی جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو وَالْغَيَّ الْمُوفِيَ بِأَهْلِهِ عَلَى النَّارِ اور ایسی بے رہ روی جو انسان کو دوزخ کے دہانے پر پہنچا دے اوفا على المکان اس کے کنارے ہو جانا اس کے قریب ہو جانا اس جگہ کے اوفا على النار اے اشرف على النار اور اوفا بھی اس کو اس کے قریب کر دینا تو الغیل موفی بِأَهْلِ الغی جو گمراہی اور ضلالت گمراہ لوگوں کو دوزخ تک پہنچا دے دوزخ کے دہانے پر کھڑا کر دے دوزخ کے قریب کر دے ایسی گمراہی اور ایسی جہالت اور ضلالت مَا فِيهِ سُفَهَا أُكُمْ مَا فِيهِ سُفَهَا أُكُمْ جس میں مَا مَوْصُلَهِ الَّذِي فِيهِ سُفَهَا أُكُمْ جس میں تمہارے بے اقوف لوگ ملوث ہیں وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ حُلَمَاءُكُمْ اور جس پر تمہارے اقلابی مشتمل ہیں یعنی مبتلا ہیں مِنَ الْأُمُورِ الْعِظَامُ یہ خبر ہے فَإِنَّ الْجَهَالَةَ الْجَهْلَاءُ وَالْضَلَالَةَ الْعَمْيَاءُ وَالْغَيَّ الْمُوفِيَاءُ بِأَهْلِهِ کی مِنَ الْأُمُورِ الْعِظَامُ یہ جلالت وضحالت یہ جہالت وضلالت بڑے عظیم اور سنگین امور میں سے ہے عظیم کی جمع عظام وَقَعَتْ أُمُورٌ عِظَامُ وَقَعَتْ مَصَائِبُ عِظَامٌ يَنْبُتُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَلَا يَتَحَاشَا عَنْهَا الْكَبِيرُ انہی سنگین حالات میں اور انہی معاصی میں چھوٹا اور بچہ پروان چڑھ رہا ہے اور بڑھا بھی ان سے گریز نہیں کر رہا ہے تحاشا یتحاشا منے گریز کرنا اسے اِنَّ النَّاسَ لَا يَتَحَاشَوْنَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنِ الرِّشْوَتِ وَالْكِذْبِ لوگ گریز نہیں کرتے ہیں تحاشا عنہو گریز کرنا اس سے بڑھا بھی اور بڑھا بھی گریز نہیں کر رہا ہے وہ بھی بچہ ہوا نہیں ہے اِنَّكُمْ لَمْ تَقْرَعُوا كِتَابَ اللَّهِ ایسا لگتا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں وَلَمْ تَسْمَعُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ الْكَرِيمِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ اور تم نے سنا ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے اچھا ثواب اپنے اطاعت کرنے والے بندوں کے لیے وَالْعَذَابِ الْعَلِيمِ لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ اور سخت دردناک عذاب اپنی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے لیے فِي الزَّمَنِ السَّرْمَدِي اس زمانے میں جو ہمیشہ ہمیش رہے گا فِي الزَّمَنِ السَّرْمَدِي الَّذِي لَا يَزُولُ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا زمانہ ہے یعنی قیامت کے بعد کا آخرت کا زمانہ اَتَكُونُونَكَ مَنْ طَرَفَتْ عَيْنَيْهَا دُنْيَا کیا تم لوگ اس شخص کی طرح سے بن رہے ہو جس کی آنکھوں پر دنیا نے پردہ ڈال دیا ہے طَرَفَ عَيْنَهُ یعنی اس کی آنکھ کو خراب کر دیا جیسے اِنَّ الْهَوَى طَرَفَ عَيْنَ فُلَانٍ خواہش نے فلان کی آنکھ کو محجوب کر دیا اس کو نظر سے روک لیا اَصَابَ عَيْنَهُ بِالْبَلَا دنیا نے جس کی آنکھوں کو بیکار کر دیا ہے دیکھنے سے اس کی صلاحیت کو چھین لیا ہے اس کو نظر سے محروم کر دیا ہے تم ان لوگوں کی طریقے سے ہو جا رہے ہو کَمَنْ تَوْرَفَتْ اَيْكَمَنْ اَعْمَتْ الدُنیا عَيْنَيْهِ وَسَدَّتْ مَسَامِعَهُ الشَّهَوَاتُ اور جس کے کانوں پر ڈاٹ لگا دی ہے شہوات نے خواہشات نے سدہ یا سدہ منے مَلَعَا وَاخْتَارَ الْفَانِيَةَ عَلَى الْبَاقِيَةِ اور جو فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے اور چن رہا ہے یعنی تم کافروں کی طرح سے ہو جا رہے ہو تو یہ تینو الفاظ کا استعمال بہت آسان ہے اِنَّ الْمَالَ يَطْرُفُ الْأَبْصَارَ يَطْرُفُ الْعُيُونَ وَإِنَّ الدُنْيَا تَطْرُفُ عُيُونَ النَّاسِ اِنَّنِي أَخْتَارُ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَةَ عَلَى الْعُلُومِ الْعَصْرِيَةِ میں اس کو اس پر ترجیح دیتا ہوں وَلَا تَذْكُرُونَ أَنَّكُمْ أَحْدَسْتُمْ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدَسَ الَّذِي لَمْ تُسْبَقُوا اِلَيْهِ اور تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو تم یاد نہیں کر رہے ہو کہ تم نے ایجاد کر لیا ہے اسلام میں الْحَدَسَ ایسے نَيْنِ گُنَا الْحَدَس نَيَا أَمْر واحد ہے حدث اس کی جمع احداث ایسا نیا طریقہ تم نے ایجاد کر لیا ہے اسلام کے اندر الْلَذِي لَمْ تُسْبَقُوا الْلَيْهِ کہ تم سے پہلے کوئی اس راستے کی طرف نہیں گیا ہے جیسے اِنَّ فُلَانًا قَوْمَ بِمَأْثِرَةٍ عَظِيمَةٍ لمْ يُسْبَقْ اِلَيْهَا فُلَانَ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اس سے پہلے کوئی اس کارنامہ کی طرف نہیں جا سکا یعنی اس سے پہلے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکا تم نے اسلام میں ایسے گناہ ایجاد کر لی ہے کہ تم سے پہلے کسی نے وہ گناہ نہیں کیے مِنْ تَرْكِكُمُ الزَّعِيف وہ کیا ہے جو اسلام میں تم نے بیدات ایجاد کر لی ہے مِنْ بَيَانِيَا یعنی تمہارا ضعیف کو چھوڑنا یقحر کہ اس پر ظلم ڈھایا جاتا رہے قَوْحَرَهُ اَيْظَالَمَهُ یقحرُ حال بن رہا ہے اس کو چھوڑ دینا نَحْنُ تَرَكْنَا الْمُسْلِمِين يُظْلَمُون وَيُقْحَرُون تَرَكْنَا اِخْوَانَنَا فِي كُلِّ مَكَان يُضْرَبُونَ وَيُقْحَرُونَ وَيُظْلَمُون مِنْ تَرْكِكُمُ الضَّعِيفَ ضعیفہ ترک کا مصدر ہے ترک کے مصدر کا مفعول ہے کیونکہ مصدر بھی فعل کی طرح سے عمل کرتا ہے اور یہ حال ہے ضعیف کا اسی پراتفے وَضْعِيفَةَ الْمَسْلُوبَةَ بِالنَّهَارِ لَا تُنصَرَ اور تمہارا ایک خاتون کو ضعیف و بیار و مددگار خاتون کو جس کو دن دھاڑے لوٹا جا رہا ہے سالبہ یا سلوبوں میں لوٹنا مال چھین لینا جس کو دن دھاڑے لوٹا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دینا لَا تُنصَرَ بے یار و مددگار وَالْعَدَدُ غَيْرُ قَلِيلُ حالانکہ تعداد بھی تھوڑی نہیں ہے وَالْجَمْعُ غَيْرُ مُفْتَرِقُ اور حالانکہ جماعت بھی منتشر نہیں ہے أَلَمْ يَكُمْ مِنْكُمْ نُحَاتٌ يَمْنَعُونَ الْغُوَاتَ عَنْدَلَجِ اللَّيْلِ وَغَارَةِ النَّهَارِ کیا تمہارے اندر تم میں منع کرنے والے لوگ نہیں ہیں ناہی کی جمع نوحات جیسے دعی کی جمع دعات تم میں منع کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو بدمعاشوں کو غاوی کی جمع غوات گمراہ گمراہوں کو روکیں بدمعاشوں کو روکیں عَنْدَلَجِ اللَّيْلِ رات میں بدمعاشی کرنے سے رات میں گھومنے فرنے سے دلج السیرو بل لائل کو کہتے ہیں عَدْلَجَ بِغَيْرِ الْعُزْرِ سارا اور تغزونہ بھی پڑھ سکتے اغضا یغضی اغضان کے معنی بھی چشم پوشی کرنا کُلُّ امْرِئِمْ مِنْكُمْ يَرُدُّ عَنْ سَفِيْهِ تم میں سے ہر شخص اپنے بے وقوف کا دفاع کرتا ہے رَدْدَ عَنْهُ یعنی دفاع کرنا اِنَّهُ يَرُدُّ عَنَا خِيْهِ یعنی اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے ہر شخص اپنے سفیح کا اور اپنے بے وقوف رشتہ دار کا دفاع کرتا ہے سنیعا سنیعا مفعول مطلق ہے اس سے پہلے يَصْنَعُ سَنِعا وہ ایسا کام کرتا ہے جیسا وہ شخص کرتا ہے یعنی اس شخص کی طرح سے جس کو آخرت کا ڈر نہ ہو وَلَا يَرْجُو مَعَادًا اور جس کو دوبارہ لوٹائے جانے کی امید نہ ہو مَا أَنتُم بِالْحُلَمَائِ تم بردبار اور عقل مند نہیں ہوں وَلَقَدِ اتَّبَعْتُمُ السُفَهَاءَ اور تم نے سفہا کی پیروی کی ہے فَلَمْ يَزَلْ بِكُمْ مَا تَرَوْنَا اور مسلسل تمہارے ساتھ یہ امور لگے رہے یہ برائیاں چپکی رہیں جو تم دیکھ رہے ہو مِن قِيَامِكُمْ دُونَهُمْ یعنی تمہارا ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا مطلب ان کا ہیلپ کرنا اور ان کا سپورٹ کرنا قَامَ دُونَهُ اس کے مقابلے میں دفاع کرنا تمہارا ان کو سپورٹ کرنا رہا مُسَلْسَلْ حَتَّنْ تَحَقُ حُرَمَ الْإِسْلَامِ حُرْمَتُ ان کی جمعہ حُرَم اس کے معنی قابل احترام چیز یہاں تک کہ انہوں نے اسلام کی حرمتوں کو پامال کیا انتہاک الحرم پامال کرنا اِنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَحِكُونَ حُرُمَاتِ الدِّينِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ دین کے شعائر اور دین کی محرمات اور دین کی قابل احترام چیزوں کو پامال کرتے ہیں انہوں نے پامال کیا دین کی حرمتوں کو سُمَّ أَتْرَقُ وَرَاءَكُمْ كُنُوسًا فِي مَكَانِ سِرْرِّيَبْ او فِي مَكَانِ سِرْرْعِبْ اس کی تشریح کی ضرورت ہے حضرت مولانا عبدالحفیظ بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس کی وہ دیکھئے اَتْرَقُ اَتْرَقَ السَّيْدَةِ یعنی اس کے لئے جال بچھانا نصبہ حبالہ ہو اور کانس کی تشریح ضبیون ہرن جو اپنے کناس میں یعنی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو اس کو کانس کہتے ہیں اس ہرن کو اس کی جمع کنوس اس سے مراد حرن اس سے مراد عورتیں ہی لی ہیں تو ان کی تشریح کے مطابق یہ ہوگا کہ سُمَّ اَتْرَقُ فِرْ اِن بَدْمَعَاشُونَ تمہارے پیچھے کنوسا جال بچھائے عورتوں پر شک و شبہ کے مقامات میں مطلب عورتوں کو ورغلایا اور عورتوں کی عزتوں پر حملہ کیا ان پر ڈورے ڈالے یہ معنی ہے اس کے حضرت عبد الحفیظ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق لیکن دوسری تشریح بھی اس کی کی جا سکتی ہے اطرقہ کے معنی سر جھکانا سر چھپانا سر نیچا کرنا خاموش رہنا یہ معنی بھی آتے ہیں اور کانسہ یکنیسو کے معنی چھپنے کے آتے ہیں اور ہرن کے چھپنے کو بھی کانسہ سے تعبیر کرتے ہیں اور مکنس کی جمع مکانس چھپنے کی جگہ تو اطرقہ کا اس کو حال مان لیا جائے کنوسن کو یعنی کانسینا مستترینہ کے معنی میں اور مکانس الرئیب یعنی فی موازع الرئیب مطلب سم اطرقو پھر وہ چھپ گئے ورائکم تمہارا سہارہ لے کر وہ بدماش کنوسن مستترینہ پوشیدہ ہو کر مشکوک مقامات میں یعنی انہوں نے ایسے مقامات بھون لیے ہیں جہاں ان کو پناہ مل گئی ہے وہ عوباشوں کے اڈے ہیں تو وہاں چھپ گئے ہیں تمہارا سہارہ لے کر تمہارے پیچھے مطلب تمہاری پناہ میں اور یہ جو معنی ہے یہ لسان العرب میں بھی یہی معنی مراد لیے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں نظر نیچی رکھنا زمین کی طرف عورت نے اپنا سر شرم سے جھکایا نظر خفظہو سر جھکایا اور اپنی نظر سینے کی طرف لگا لی یوں سر جھکا لیا سینے کی طرف اترقہ کنوسن کے معنی دیکھ لیتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں یہ یہ آیا ہے یہ لسان العرب کی عبارت ہے سم اترقو اوپر بتا رہے ہیں کہ کنوسوہا انتغیب فی مغاربیہا نجوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے الجوار الکنس چھپنے والے ستارے تو کنوسہ کے معنی بتا ہے چھپنے والے کانوسا ایک نیسوہا پھر اسی میں یہ خطبے کا اقتباس بھی دیا وہ فی حدیث زیاد مطلب اس کے خطبے میں ہیں یہ فی حدیث زیاد سیلیکٹ کر کے ہم بتا رہے ہیں سم اترقو وراءکم فی مکانس الرائیب اوی الریب مکانس مکنس کی جمعہ یعنی چھپنے کی جگہ رائی بھی اوی الریب بس ازان ہو رئی ہے الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین